چند روز قبل بھارت کے آرمی چیف نے پاکستان پر الزام آئید کیا کہ ایل او سی پر پاکستان کے دہشتگرد کیمپس موجود ہے انہوں نے ان کیمپس کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کیا اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ میں عالمی میڈیا سفرہ اور ہائی کمیشنرز کو کھولی دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ ایل او سی کا جب جاہیں دورا کریں اور عالمی طاقتوں کو بتائیں کہ پاکستان ایسی کسی سرگرمی میں ملوث نہیں میجر جنرل آصف نے نہ صرف یہ بیان دیا بلکہ انہوں نے دنیا کے بیشتر ممالک کے سفرہ ہائی کمیشنرز اور عالمی میڈیا کے نمائندگان کو ایل او سی کے نوسیری شاہکوٹ اور جوڑا سیکٹر کا دورا بھی کروایا انہوں نے تمام نمائندگان کو کھولی دعوت دی کہ وہ جب چاہیں کھولے عام جا کر حالات و واقعات کا مکمل جائزہ لے سکتے ہیں اور جو بھی حق پر ہو اسے دنیا کے سامنے ضرور پیش کریں تاکہ بھارت کے مکروح ازائم اور ارادے واضح طور پر دنیا کے سامنے لائے جا سکیں چینی سفیر سیوجنگ نے باقاعدہ بھارت کی طرف سے فائر کیے گئے ایک گولے کے ٹکڑے کو اٹھا کر باقاعدہ اس کا مشاہدہ بھی کیا اور کہا کہ ہم نے وہاں کوئی کیمپ نہیں دیکھا اسی طرح وزارت خارجہ کے ڈی جی جنوبی ایشیا اور سارک ڈاکٹر فیصل بھی سفرہ کے ساتھ تھے سری لنکن ہائی کمیشنر نور الدین بھی وفد کے ہمراہ تھے تاہم بھارت کی طرف سے کسی بھی نمائندے نے اس دورے میں شرکت نہیں کی بھارتی نمائندوں کی عدم شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے تمام بیانات جھوٹ پر مبنی ہے میرے خیال میں میجر جنرل کا یہ قدم اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کشمیری گزشتہ آٹھ دہائیوں سے عالمی میڈیا اور طاقتوں کی طرف نظر لگائے بیٹھے تھے پاکستان نے محصور کشمیریوں کے آواز بنتے ہوئے نہ صرف ان کے خیالات اور منچور کو دنیا کے سامنے پیش کیا بھلکہ بھارت کا جھوٹ اور منافقانہ رویہ بھی دنیا کے سامنے آیا کر دیا بھارتی نمائندوں کی عدم شرکت نے بھی بھارت کا پول کھول دیا کہ بھارت ایلوسی اور پاکستانی کیمپس کے بارے میں جو بھی بیانات دے رہا ہے سچ پر مبنی نہیں ان کے عدم شرکت نے عالمی برادری کے سامنے ان کا یہ بردہ بیچا کر دیا کہ وہ اصل میں کشمیر کی فلاہ و بہبود چاہتے ہیں اگر ایسا وہ چاہتے ہیں تو پھر مسئلہ کشمیر کو ایک متنازعہ مسئلہ خیال کرتے ہوئے اس مسئلے کا حل کیوں تلاش نہیں کر رہے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو دو ہزار اٹھارہ میں بھارت نے تین ہزار اٹیس مرتبہ سیز فائر کے خلاف ورزی کی اٹھاوند شہری شہید کیے تین سو انیس زخمی اور روان سال یعنی دو ہزار انیس میں اب تک دو ہزار چھ سو آٹھ مرتبہ سیز فائر اور دو سو تیس افراد بھارت کی فائرنگ کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں یہ عداد و شمار بھی بھارتی ناپاک عزائم کا پردہ چاہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ بھارت کیا چاہتا ہے اور پاکستان کے عزائم اس سلسلے میں کیا ہے پاکستانی حکومت نے بین الاقوامی شخصیات اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں یہ پیغام بجوا دیا ہے کہ پاکستان کشمیر کی آواز بن چکا ہے اور عالمی طاقتوں کو بھی اب یہ دیکھنا ہے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں کیونکہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کبھی بھی نہ پاکستان کو اور نہ ہی کشمیر کو قابل قبول ہوگا کشمیر میں کرفیوں کا تسلسل ظلم و بربریت کی انتہا میڈیا پر پبندی کشمیریوں کے حقے رائے دہی اور حقے خدرادیت سے انکار کے سیبا اور کیا ہے اب تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے کہ کشمیر میں انسانیت سوچ سلوک سے بچے بوڑوں اور خواتین کے ساتھ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کی مثال کسی بھی محذب ملک اور قوم میں نہیں ملتی بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں مریض دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں خواتین اپنی عصمت بچانے کے لیے گروں میں چھپی بیٹھی ہیں وادیا خون سے لہو لہان ہو چکی ہیں جیلے زہر آلود اور خون ریز ہیں لیکن اب کی بار دنیا کے مصنف خاموش تماشائی نہیں بنے رہیں گے کشمیر کا مقدمہ اب ایسے ہاتھوں میں ہے جو کٹ تو سکتے ہیں مگر کسی کے سامنے پھیلیں گے نہیں انصاف اگر نہ ملا تو یہی ہاتھ آہینی ہاتھ بن کے دشمنوں کے گریبان تک جا پہنچیں گے اس لیے کہ پاکستان چوکے مذہب اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور اسلام کا اشار نہیں کہ اس کے ماننے والے جھوٹ کو اپنا مقدر بنا لے جب اسلام میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں تو پیر اس کے نام پر حاصل کردہ ملک پاکستان کیوں جھوٹ بولے گا اس لیے اے ہندوستان کے مکینوں سن لو کہ اب کی بار اگر کشمیر پر آنچ بھی آئی تو اپنی تباہی اور بربادی کے تم خود ذمہ دار ہوگے کیونکہ پاکستان کبھی جھوٹ نہیں بولتا دوستو ویڈیو کے اختتام پر آپ سے چھوٹی سی التماس ہے پہ نیچے دیئے گئے کومنٹ باکس میں پاکستان، اسلام اور کشمیر زندہ باد کے نعرے ضرور لگا دیجئے اللہ تعالیٰ علم اسلام کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے